بحالی کمیٹی ایم کم جناب ڈاکٹر فارق چوتار بھائی کو کہ وہ آئیں اور آپ سے باتیں مہاجر جی مہاجر جی مہاجر جی مہاجر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز تحریکی ساتھیوں بہترم تنویر بھائی عابد زہدی بھائی السلام علیکم کسی سیاسی اور نظریاتی عمل کی کامیابی کا اندازہ لگانا ہے تو آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس نظریاتی سیاسی عوامی عمل کا کیا نام ہوگا اس کی کیا شکل ہوگی اس کی حیت اور نویت کیا ہوگی اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ اس کا جسم کیسے ہوگا اگر نظریاتی لوگ تحریکی لوگ اس نظریت سے تحریک سے اپنے آپ کو وابستہ کریں اس عمل سے اپنے آپ کو وابستہ کریں تو یقین مانیں کہ پھر جسم کی کوئی حیثیت نہیں رہتی کیونکہ آپ اس نظریے کے امین بنتے ہیں آپ اس تحریک کے امین بنتے ہیں سوچو فکر کے امین بنتے ہیں اور اس جسم کی روح کے امین بنتے ہیں وہ جسم لے کے رہ جاتے ہیں آپ اس روح نظریے سوچو فکر کو لے کر ایک بہت بڑی تحریک موبیلائزیشن اور بہت بڑا کافلہ قائم کرتے ہیں تو آج ایم کیم او آر سی جس کی کوئی بظاہر ابھی شکل نہیں شیپ نہیں ایک مرکزی کمیٹی ضرور ہے یہ بلکل اسی طرح ہے کہ انیس سو چالیس کی جب قرارداد منظور ہوئی تھی تو اس قرارداد میں جو سات سال کے بعد ایک آزاد ریاست اور مملکت قائم ہونے جا رہی تھی اس کا کئی ذکر نہیں تھا اس کا کوئی نام نہیں تھا کہ یہ پاکستان بننے جا رہا ہے اسی لیے تو آج ہم جناباؤ اجداد کی موجودہ نزل ہے سینہ تھوک کر یہ کہتے ہیں کہ اپنی تو پہچان یہی تھی اس پہچان سے پہلے بھی کہ اپنی تو پہچان یہی تھی اس پہچان سے پہلے بھی پاکستان کا شہری تھا پاکستان سے پہلے بھی تو پاکستان باد میں بنا اس کا نام باد میں آیا پاکستان میں جو رہنے والے ہمارے بھائی اور بہنیں ہیں وہ باد میں پاکستانی بنے پاکستان باد میں بنا ہم پاکستانی پہلے بنے پاکستان کے قیام سے پہلے کیونکہ پاکستان کے قیام کی اصل روح اس کا مقصد قیام کا وہ ہمارے پاس تھا ہمارے آباؤ اجداد کے پاس تھا درست یا نہیں تو اگر آج جسم ہمارے پاس مظاہر نہیں ہے تو پھر یہ پاکستان اب جو ہم بنانے جا رہے ہیں یہ جو تحریک اور یہ جو سیاسی عمل ہم بنانے جا رہے ہیں اس کا آگے نام امکیم پاکستان ہی اللہ کرے رہے اور یہ امکیم پاکستان ہی اللہ کرے اچھے مخلص بے لاؤس خدمت کا جذبہ رکھنے والے اللہ کا در لوگوں کا درد رکھنے والے جو مخلص اور بے لاؤس خدمت کا جذبہ رکھنے والے شہری ہوں لوگوں کے مسائل کو کا درد اپنے دل میں محسوس کرنے والے اللہ کرے ایسے ہاتھوں میں ہم اس ایم کیم پاکستان کو دیں ہماری پہلی خواہشی ہے اللہ کرے ایسا ہو تو جسم بھی مل جائے گا یہ روس کے اندر ہم ڈال دیں گے یہ روح بھی ہم اس کے اندر ڈال دیں گے جو اس وقت اس جسم میں نظر نہیں آ رہی ہے افرہ تفریح ہے میں بار بار دعوت دیتا ہوں اپنے ان ساتھیوں کو کہ ہم نے تو جیسا ایسا وقت گزارا بہت اچھا وقت بھی گزارا ہم ہمارے نئے آنے والوں کو بھی ہمیں ایک موقع دیکھ جانا چاہئے ایک نئی ٹیم ایک نئی خیالت اور تنظیم کے ہر دہانچے میں مرکز سے لے کر ہر شووے میں اور ہر علاقہ یونٹ اور ٹاؤن اور زلر میں جو تنظیمی سیٹ اپ بنے جو جسم بنے اس کی روح میں پیسٹھ فیسر لوگ پیتیس سال یا چالیس سال سے کم عمر کے ہو اور باتی پیتیس فیسر پیتیس سال یا چالیس سال سے اوپر کی عمر کے ہو یہ کیا بندو بست ہے اپنے فیوچر کو سیکیور کرنا ہے اپنے مستقبل کو محفوظ روشن اور تابناک بنانا یہ تب ہوگا جس طرح ہم بیس سال کی عمر میں اس تحریک میں آئے تھے آج کے بھی بیس سال کی عمر کے بچوں کو موقع لوگوں نے کروڑوں یار بھو روپے بنا بھی لیے کبزے کر بھی لیے لوٹ مار کر بھی بھی تو پھر آگے آنے والا وقت خلامی کا توق ہمارے گلے کے لیے تیار کر رہا ہے ہمیں آزار اپنی مرضی سے زندگی گزارنی ہے یا خلامی کی زندگی گزارنی ایک سینیٹر کے لیے ہمیں مردم شماری پر سمجھواتا کرنا ہے ایک وزارت کے لیے ہمیں اپنی آبادی کو جو صحیح کبھی نہیں کی نہیں گئی یا کبھی صحیح آبادی ظاہر نہیں کی گئی ایک سینیٹریشپ ایک وزارت اور شاید چند لوگوں کی گرفتاری سے بچنے کے لیے اگر یہ بندوبست کیا جا رہا ہے جبکہ پہلا مطالبہ ہمارے پی ٹی آئی کے ساتھ مہائدے کا جسے زندگی اور موت ہم خود کہتے ہیں اور اور اس پر بھی اگر ہم وزارت کو ترجی دیں اپنی نفاست کو گریبی رکھیں اپنی نفاست سے دست بردار ہو جائیں تو یہ عمل اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے میرے موں میں خواہ یہ پھر ہماری تحرین ہمارا نظریہ اور ہمارے مستقبی کے تابوت میں آخری کیل ہوگی ہم خود اپنے ہاتھوں سے اپنی موت کے پروانے پر دستخط کریں گے یہ جو ہو دا ہے کہ نوٹ آپ نے دے دیا گویا کہ اپنی ذمہ ہی پوری کر دی اور کابینا کی ساری جماعتیں ارے اپوزیشن کی جماعتیں حکومت کی جماعتیں سب نے کہا تھا کہ اس مردم شماری کا آڈٹ ہوگا اور پانچ فیصد سیمبر دوبارہ مردم شماری ہوگی کراچی میں اور آج اگر اس بنیادی مطالبے سے دست بردار ہو جائیں تو پھر مجھے بتائیے کہ ہم ہماری جد و جہر کمہبر مرکز پیٹیشن میں نے بنا کر ڈالی مردم شماری کے بلکہ اختیارات کی ایک سو چالیس ایکی میں نے بنا کر ڈالی اور آج ایک ایک کر کے سالی ان بنیادی باتوں کو اگر ہم چھوڑ کر آ جائیں گے تو پھر ہمارے مزدور ملازمین نیجی اداروں میں ہو سرکاری اداروں میں ہو آج پی آئی اے کا حال دیکھ لیں آپ آج سٹیل مل کا حال دیکھ لیں آپ اگر ہماری زبانوں ملازم جو گھروں میں رہتے ہیں ان کا مستقبل نہیں معلوم کہ یہ ہاؤزنگ کالونی اور آبادیوں کا کیا ہوگا تو بھائی یہ ساری اس شہر میں رہنے والوں کی آبادی اس میں ساری زبانی بولنے والے آتے ہیں صرف مہاجر یا اردو اور دیگر جو مہاجر مہاجر و دیگر زبانی بولنے والے صرف وہ نہیں سب آتے ہیں تو ہم سب کی فکر کر رہے ہیں سب کی بات کر اور خدا کی قسم اگر یہ سٹیل ملز کراچی میں نہ ہوتا کسی اور زگاہ ہوتا تو پھر میں دیکھتا ہوں کہ اس کو کس طرح اس کریب کر کے اس کریب بنا کر اس کریب کے دور پر بیچا جائے گا چھیر شاہ کی کباری مارکیٹ میں اور پھر ارب روپے کا یہ بنے گا اس کے اندر جو مالی منافیت رکھی ہوئی ہے اس کے اندر جو معاشی فوائے رکھے ہوئے ہیں میں تفسیر میں نہیں جارا کدھر لوگوں کو نکالا ہے ساڑھے چار آزار ساڑھے چار آزار لوگوں نکالا ہے کبھی بھی کسی کو نکال لے کوئی اس کی لوجک ہو فیوچر بتائیں کہ کرنا کیا جارہ ہے سٹیل میں اتار نہ یہ بتائیں پی آئی اے کا ہیڈ آفیس چلا گیا کراچی سے اور ہمارے لوگ کامیلہ میں مزارتیں لے کر بیٹے میں ہو تو پھر ہمارا حکومت میں ہونے کا نہ ہونے کا اور جو ملازم آپ یہاں سے ٹرانسفر کیے جارہے ہیں وہ بھی چاہے کوئی زبان بولنے والے ہوں وہاں ان کو کوئی رہائش نہیں دی جاری صاف مطلب ہے کہ وہ نوکریہ چھوڑ دیں زبردستی کا وی ایس لے لیں اور جو ان کی قیمت لگائی جائے وہ اس قیمت پر اپنے آپ کو بیج دیں تو اگر یہ حال مزدور وں نیل کا معاملہ تازہ تازہ ظاہر ہے ہمارے کسی آدمی نے تہہ کیا ہوگا نا تو اگر وہاں تک بات آگئی تو پڑوز میں ہمارے بھی ہیں ان تک بھی آئے گی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں آج اپنی ایک ایک بنیادی بات بنیادی مطالبے سے جو ایم کی ایم کے نام پہ بنی ہوئی ہے جو چند لوگوں کے حصے یا شیئر ہیں اس میں جس کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے دل اور روح جو کارکنان مخلص ہیں ترد رکھتے ہیں تحریک کا نظریہ کا اپنی پارٹی کا خدا کی قسم وہ دل سے آپ کے ساتھ اور دل سے میرے ساتھ اور 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 میں نے تو تنمیر بھائی کے ساتھ ایسی پارٹنرشپ بنائی ہے ماشاءاللہ جو عوامی ہے کہ ہم ہمارے دکھ بھی ایک ہماری سکھ بھی ایک ہمارے فم اور خوشیاں ایک ہے میں کھڑا ہوں یہاں تقریر کر رہا ہوں اور اگلے دل میرا کوویٹ پوزٹیب آگیا ارے تھوڑے دنوں میں تنمیر بھائی کا کوویٹ بھی پوزٹیب آگیا آئیم یا میں نے کہا کہ اتنی بھی محبت کا مظاہرہ کرنے کے ضرورت نہیں تھی یہ بھی کوویٹ میں چلے گا لیکن میں وہاں آیا تو میں نے کہا آپ بھی وہاں آئیں گے آپ ہمت انہا داریے گا اور اللہ کے فضل و کرم سے اب یہ بھی چنگے بھلے ہو گئے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بتائیں کہ کے الیکٹرک میں کون کوویٹ ہے کے الیکٹرک کے کورونا کون کون ہے ہے جو مزدور دشمن قوتیں ہیں وہ کہاں کہاں ہیں عوام دشمن کراچی دشمن کہاں کہاں ہیں ان سارے کوویٹ کا بھی انشاءاللہ تعالیٰ مقابرہ کریں گے آپ کو اگر تھریٹس آتی ہیں تو آنے نہیں کیونکہ آپ پر انشاءاللہ انشاءاللہ صرف تھریٹس آئیں گی اس کے بعد میں ڈھال بن کر شیل بن کر آپ کے ساتھ کھڑا ہوں اس قسمہ پورسی میں بھی خدا کی قسم پی آئی اے کے جتنے ملازمین کو محفوظ کر سکتے ہیں اسلام آباد ٹرانسفر ہونے سے روک سکتے ہیں میں ایڈی چوٹے کا زر للا کر کوشش کر رہا ہوں کہ جو جینیون لوگ ہیں جو بلکل مستحقین ہیں جن کے والدین بیمار ہیں جن کے دیور مسائل ہیں انہیں کسی نہ کسی بہانے سے انہیں روک آ جائے اور یہ سلسلہ اتنا تیز اس میں دوڑا تھا کہ ظاہر ہے اپنے آپ کو سوال نہیں سکا اور میں گر گیا کہ بھائی یہ سارے ہمارے ساتھی ہیں جو کھیڑ رہے ہیں یہ مجھے رن آؤٹ تھوڑی کریں گے تو میں اتنی تیز نہ دوڑوں لیکن وہ عادت ہے تیز دوڑنے کی بھائی مقابلے کے میریٹ پر آگے آنے کی ہم نے تو کسی امپائر کے ساتھ ساسباز نہیں کی اب اگر انہیں عادت ہیں امپائر کے ساتھ ساسباز کرنے کی تو اس کی اونگلی سالی جب ہی اٹھتی ہے جب باہر سے اشارہ ہو ہمارا امپائر تو وہ ہوگا جو کراؤن میں ہوگا اور کراؤن میں فیصلہ کرے گا اس کی اونگلی اس کی مرضی سے میریٹ پر اٹھے گی کوئی باہر سے اشارہ نہیں آئے گا اس کی اونگلی اٹھے تو ایسا تنظیم کو بنانا ہے کہ امپائر میریٹ پر فیصلہ کرے اصولوں پر فیصلہ کرے خواہد اور زوابت کے مطابق فیصلہ کرے اور جذبہ پر کیا ہو کہ سالہ نورہ کشتی سالی ایک طرح سے ایمکی ایم کی دو ٹیمیں کھیل رہی ہیں فکسٹ میچ ہے لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں عادت نہیں ہے فکسٹ میچ کی تو بھائی ہم کبھی فکسٹ میچ نہیں کھیلیں گے انشاءاللہ سیاسی پیصلے ہم کریں گے انشاءاللہ ہے یا نہیں ہے جو ہمارا گام ہے یہ پیصلے ہم کریں گے فکسٹ میچ نہیں کھیلیں گے اور آخری بات یہ کہ کس جذبے کے ساتھ کھیلیں گے کہ مرسو مرسو وکٹ نہ دے سو مر جائیں گے لیکن وکٹ نہیں دیں گے انشاءاللہ کسی باہر سے ہمارے میچ کا فیصلہ کسی کو نہیں کرنے دیں گے ہم خود فیصلے انشاءاللہ کریں گے درست ایک شیر پڑھ دوں آپ کی سردی کے باوجود بھی آپ نے تعلیہ بجائیں تو میں آپ کا کس مو سے شکریہ دا کروں گو کہ چند لوگوں نے تعلیہ بجائیں باقیلوں ہاتھ باندھ کر بیٹھے رہے ہیں میں کیا کر سکتا ہوں پھوٹ دے کے لئے تو مجھے ایسا لگا کہ کسی سویا ہونے آگئے ہیں یا کسی کی ہم برسی بنا رہے ہیں تو مجھے بہت میں نے سوچا کیلئے میں کہاں پر آگیا چلے اللہ کا شکر ہے کہ آپ نے اس جمعوت کو توڑا اور اس شور کے بعد اب میں اس یقین کے ساتھ یہ شیر پڑھ سکتا ہوں کہ کچھ دیر کی خاموشی تھی لو شور آگیا کچھ دیر کی خاموشی تھی لو شور آگیا تمہارا صرف وقت آیا تھا ہمارا دور آگیا یا کچھ دیر کی خاموشی تھی ہمارا تیر کی خاموشی تھی مگئر напار